موسیقی شہر میں پیش آئی چخوزنی کی وارداد ایک نوجوان کو بات کرنے کے باہاں نے گھر کے باہر بلا کر کیا خاتلانہ حملہ تفصیلات کے مطابق چندرنگوٹا کے علاقہ حاشم آباد میں نشے کا عادی خیوم نامی نوجوان کس دوستوں کو ساتھ لے کر روزانہ لوگوں کے گھر کے سامنے بیٹھتا ہے اور راتوں میں بائیک کو ریز دیتے ہوئے تیزی سے بھگاتا ہے جسے مخامی لوگ کافی ٹائم سے پریشان ہیں نعیم نے خیوم کو اس کے گھر کے سامنے بیٹھنے سے منع کیا تھا اسی بات کو دل میں رکھ کر خیوم نے کل رات نعیم کو بات کرنے کے باہاں نے اسے گھر سے باہر بلایا گھر کے باہر آتے ہی خیوم نے نعیم کے گلے پر چاخوز سے وارک کرنے لگا نعیم نے اپنا ہاتھ پیچ میں لالیا جسے خیوم کے حملے میں نعیم کا ہاتھ شدید زخمی ہو گیا اس کے بعد خیوم وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا نعیم کی والدہ کا کہنا ہے کہ خیوم پہلے سے ہی جرائے میں ملویس ہے اور ہر روز راتوں میں ان کے گھر کے باہر بیٹھ کر تماشے کرتا رہتا ہے گھر کے باہر بیٹھنے سے روکنے پر اس نے ان کے بیٹے پر خاتلانہ حملہ کر دیا باتذار نعیم کی والدہ نے حکومت اور پولیس سے خیوم پر سخت کاروائی کرنے کا مطالبہ کیا ہے پولیس نے ایک کیس درج کرتے ہوئے مزد تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے آئیے ناظرین ڈالتے ہیں اس خبر پر تفصیلی روشنی جسے پیش کیا ہے ہمارے نمائندے جھانگیر علی نے موسیقی 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 اسلام علیکم میرا نام سبیدہ فاتیما ہے میرے بیٹے کا نام امی نایین ہے فہد بلاتے اس کو اوہ انہوں اچھا اندہ نماز پڑھتے بیٹھے ہوئے تھے بیٹھے ہوئے تھے تو وہاں سے بولا بھی جائے بار بولا رہے تھے بچوں کو میں اس کا ترجمہ سنا رہی تھی سناتے رہے تو بار بار بہر بلا رہے خیوم بلا رہے خیوم بلا رہے اوہم بولتا ہے نماز پڑھ رہا بچہ بلکہ بولی بولے بھولی بولے تو بھار بار بلا رہے تھے اب وہ ان کے کوئی بڑے آئے اور پہلے بھائی سے بھائے بھی جائے انہوں نے گئے انہوں نے کھانا کرے تھے انہوں نے گئے اس کے اب پیر بچے کو بلا بھی جائے بچے کو بلا بھی جائے تو بچہ ایسا گیا کی نیکی نکال کے اگدم ان کے والد سبب بات کر رہے ہیں گتے وہ جو بچہ مارا خیوم اور یہ ہمیشہ گھڑڑک ہنگا ماتن پی کے تماشے کرنا روڈ پہ اس کا پروفیشن ہے ہمیشہ سے یہی کرتا وہاں ہے وہاں ہے اس کا گھر یہاں پہ نہیں ہے گھر یہاں پہ نہیں ہے تو یہی پھڑتے رہتا پیلے کے آتا پیلے کے آکے چھوڑا ایتا بڑا چھوڑا ہے ہم لوگ چیختے باہر گئے پورے بھاگ گیا گلے کو مارنے جا رہا تھا کہتے اگدم بچے ہاتھ بیچ میں لے لینے سے ہاتھ پہ پڑا چھوڑ گیا کہتے جلدی کرے ان لوگ آئے ان لوگ آکے سبب دیکھ لے کے ریکارڈنگ کر لے کے گئے ہر دو دن کو ایسا گاڑی چلا تھا مر جانا بچے یہاں پہ سامنے بھی اگدم آکے اگدم روکے پرسو اکتا کی تماشا مارم پیٹی ہو گئے یا پہ دو مرتبہ لڑایا یہاں پہ اس کے طرف سے ہوتے رہے تھے گھر میں پر آپ سختے سخت کاروائی کری ہے کھنڈا ہے ناسیر کا بہت بڑھ گیا یہاں پہ ہاشو آباد میں بچے پورے یہاں پہ بیٹھتے ہیں پہ بچے ہاں رہتے ہیں بڑھانے ملکے بار بار بوڑے پر دو دن پہلے بھی بچے بولا گا تھے یا ن ایسا بڑھانے ملکے بڑھانے ملکے ھولے تو وہ بدماشی دوسرے دو نکال کے خصومت نکال کے پیلے کے آکے بچے کو خالی بلائے خالی بھولا رہے بلا رہے بلائے بلکے خالی بلائے میرا اٹھا دوست تھا غیل چا تھا ایسا باتیں کر دوست تھا جب سے ٹھائر کے یہاں پہ ہے باتیں کر کے اس کے بعد آکے مارکے گیا گلہ کاٹنے والا تھاؤں نے اٹیمٹ ٹو مردر کا کیس بک کرو اس کے اوپر آئندہ پھر کسی کو ایسا بدماشی نہیں کرے ہر ریک کے ساتھ بدماشی کرتا ایسا 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 اس کے ماں باب چھوڑ دیئیں گی نیم معلوم ہے اگر تو ماں باب احتیاط سے اس کو ایک جگہ رکھنا سمجھانا نا اگر میرے بچے کو کچھ ہوئے تو کیا ہوتا تھا کیونے آج بچ گیا تو انہیں چار لوگوں کو اور مارتا سکتے 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 سزا دینا اس کو صحیح رہے ہوں اس کا علاج ہونا ہر بار کرتا ہونے یہ مہلے میں عجب سے یہاں پہ ٹھہر تھے بچے بول کے ہر بار بول رہے ہیں سکریٹہ پی لیتے پی 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 کے آتا روڈ تمام تماشا کرتا پورا مہلہ گواہ ہے آپ کس سے بھی گواہی لے لو کمیشنر صاحب سے گزارش ہے کہ اس کیس پہ سکتے 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 ایکشن لیا جائے براہ مہربانی نہیں تو اور دوسرے بچوں کا بھی یہ چنجام ہونے والا ہے یہ چھونے والا ہے آپ ایک کو اگر نہیں کریں گے تو آئندہ بہت بڑا نقصان اٹھائیں گے لے